السلام علیکم یہ حضرت شیخ فرید الدین بابا کی درگاہ ہے شیخ فرید الدین افغانستان سے کیرلا انڈیا میں تشریف لائے اور ان کی تعلیمات کو بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا پھر ان کی وفات کا وقت آ پہنچا تو کیرلا میں ہی آپ کا مزار مبارک بنا ہے یہ جگہ تھنگل پارا کے نام سے مشہور ہے جہاں یہ دربار بنا ہوا ہے یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے یہ دربار ایک اونچے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ تقریباً آٹھ سو سال پرانا ہے شیخ فرید الدین کی کرامت یہ ہے کہ پہاڑ کا ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ سے الگ ہو کر گر پڑا اور دربار کے اوپر قبر مبارک پر بلکل ان کے قدم مبارک کے پاس آ کر رک گیا اور ہزاروں لوگوں کی جان بج گئی کیونکہ اس کنارے کے آگے لوگوں کی بستی ہوا کرتی تھی اور اگر یہ پتھر وہاں چلا جاتا تو کافی جانی نقصان ہو جاتا یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ آپ کے دربار مبارک پر آ کر رک گیا یہ جگہ کوتیام شہر کے بلکل پاس موجود ہے اس دربار پر ہر وقت لوگوں کا رش بنا رہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں رکھ کرتے ہیں اور اس دربار پر حاضری دیتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن کی برکتوں اور فیض کے سبب آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھر کا سائز کتنا بڑا ہے بے شک یہ اللہ کے اس ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے کرامت یا موجزہ جو انسانی ذہن میں نہ آسکے اور نہ سماسکے انسانی طاقت سے پالاتر ہو لیکن اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکین ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں